اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ خیریت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ ہمارے پاس ایک خدر کا سوٹ ہے جو کہ پرنٹڈ ہے لیکن اس پر گلہ نہیں بنا ہوا تو ہم اس میں سائیڈوں سے بارڈر اترا ہے اس میں ہم ڈیزائننگ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فرنٹ اور بیک کے دامن کو الٹی سائٹ پر بیچ سے پریس کر کر اس طرح سے رکھ دیں گے چاروں جانب سے برابر کریں گے بارڈر اس کا بلکل برابر رکھ کر پریس کر لیں گے ہماری کمیز کی لمبائی ہے تقریبا 39 انچ یعنی کہ 49 انچ تو ہم اس سے ایک انچ زیادہ رکھیں گے ہم اس کو 40 انچ پر کاٹ دیں گے 40 انچ پر کاٹنے کے بعد ہم اس مر اپنے میجرمنٹ کے نشان لگائیں گے سکیل سے سب سے پہلے ایک سیدھی سی لائن ڈراؤ کر لیں گے لائن ڈراؤ کرنے کے بعد ہم انچی ٹیپ کی مدد سے 7 انچ پر کندے کا نشان لگائیں گے اسی نشان سے انچی ٹیپ کو لمبائی میں رکھ کر ایک لائن ہم 7.5 انچ پر کھینچیں گے یہ ہمارے آم ہول کے لئے ہوگی ایک لائن ہم 13 انچ پر کھینچیں گے یہ فٹنگ کے لئے ہے اور ایک لائن ہم 19 انچ پر کھینچیں گے یہ ہمارے چاکو کے لئے ہے کندوں کے نشان اور آم ہول کے نشان کو اپس میں ملا کر ایک چوکور نشان بنا لیں گے اس کے بعد ایک انچ پر نشان لگا کر آم ہول کی گلائی دے دیں گے ہم اپنے سینے کا ناپ رکھیں گے چیسٹ کا ناپ ہے ہمارا تقریباً 9.5 انچ 19 انچ ٹوٹل ہے جو ڈبل میں 9.5 انچ ہے 9.5 انچ پر نشان لگائیں گے کمر کا ناپ ہے ہماری کمیز کا 17 انچ جو کہ ڈبل ہو کے ساڑھے آٹھ انچ ہے ساڑھے آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے اور اس کے بعد چاکو کے لئے بھی ہم ساڑھے نو انچ پر نشان لگائیں گے ان تینوں نشانوں کو اس طرح سکیل کی مدد سے آپس میں ملا دیں گے ہمارے پاس فٹنگ کے نشان آ گئے ہیں اب ہم کندے پر آدھا انچ کے قریب نشان لگا کر کندے کو بھی شیپ دے دیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے آم ہول کے پاس آدھا انچ کا کپڑا رکھیں گے اور کندے پر بھی جبکہ فٹنگ کے نشان کے پاس ہم دو انچ کا کپڑا ایکسٹرا رکھیں گے اس طرح سے ہم اپنی کمیس کی کٹنگ کر لیں گے چھوٹا سا ایک بھی کٹ شان لگائیں گے اپنی فٹنگ کے جگہ پر اس سے ہمیں فٹنگ کرنے میں آسانی رہے گی اور چاک پر بھی ایک انچوں پر نشان لگا لیں گے چھوٹے سے کٹ کا نشان لگا لیں گے اب کمیس کی دوسری سائٹ پر بھی فٹنگ کے نشانوں کو ٹریس کر لیں گے اس کے بعد کمیس کے اگلے حصے میں آدھا انچ مزید آم ہول کو گہرا کریں گے یہ ہماری کمیس کا فرنٹ ڈامن ہے جس پر ہم آپ کو بورڈر سے ڈیزائن بنانا سکھائیں گے کمیس کو کھول لیں گے اور بیچ سے تقریباً چار انچ کے فاسطے پر نشان لگا کر ہم یہ بورڈر اپلائی کریں گے بورڈر کو ہم نے دونوں جانب سے پریس کر لیا ہے یہ ہماری کمیس کا بیچ ہے بیچ سے ہم چار انچ اس طرف ٹیلہ چاک سے نشان لگائیں گے اور چار انچ بائیں طرف نشان لگائیں گے ان نشانوں کو بالکل سیدھی لائن کھینچ لیں گے سکیل کی مدد سے دیکھئے اس طرح سے لائن کھینچ کر ہم اپنے لئے ایک واضح نشان بنا لیں گے اس نشان پر ہم بورڈر لگائیں گے دوسری جانب بھی اس طرح سے ہم سیدھی ایک لائن کھینچ لیں گے لائن کھینچنے کے بعد دیکھئے اس طرح سے ہم اپنے لائن کیوں تھوڑا سا اوپر رکھتے ہوئے بورڈر کو اپلائی کریں گے یہ دیکھئے اس سے ہماری کمیز میں جان آ جائے گی چونکہ یہ اس میں گلہ نہیں ہے یہاں گلے پر ہم لیس لگائیں گے اور لیس اور بٹن کے ساتھ اسے مزید خوبصورت بنائیں گے چلیے اب بازو کی کٹنگ کرتے ہیں کمیز کی کٹنگ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا یہ ہمارے بازو کپڑا ہے جسے ہم نے ڈبل فولٹ کر کے ایک بار اور فولٹ کر لیا ہے ہمارے بازو کی لمبائی تقریباً اکیس انچ ہے ہم ایک انچ اس کو زیادہ رکھیں گے اور یہاں پر نشان لگا دیں گے اور ایک سیدھی لائن کو کھینچ دیں گے اس کے بعد ہم نیچے کی جانب سے تین انچ پر نشان لگا کر ہمارے بازو کی شیپ دے دیں گے آم ہول کی طرح گلائی میں شیپ دیں گے اور کٹنگ کر لیں گے ہمارے آم ہول کی گلائی ہے سولہ انچ تو ہم تقریباً آٹھ انچ پر نشان لگائیں گے یہ ہماری فٹنگ کا نشان ہوگا فٹنگ کا نشان ڈرو کر کے اس کی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کے بعد ایک ایک انچ کا کپڑا چھوڑیں گے دونوں بازو کے پاس کٹنگ کا نشان لگائیں گے اور بازو کے دو کپڑوں کو پکڑ کر تقریباً آدھا انچ مزید گہری کٹنگ کریں گے جس طرح ہم نے کمیز میں کی تھی اس طرح ہماری کمیز کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کو سینہ سکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو ڈیزائن بہت پسند آئے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ